بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے وی لاغ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر کوئی حوصلہ حفظہ چیزیں نہیں ہیں اور ہم خوشی کے ساتھ یہ چیزیں نہیں آپ کو بتا رہے ہیں بلکہ دکھ اور تکلیف کے ساتھ بتا رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے کوئیسٹن بہت زیادہ لوگوں کے آ رہے تھے ہمارے اوورسیز بھائیوں کے بھی آ رہے تھے مجبوری میں ہمیں سارے حقائق آپ کے سامنے رکھنے پڑ رہے ہیں اللہ کرے یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہو جائیں لیکن سٹیٹ کچھ اس طرح کے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ عالمی بینک جو ہے ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ آئی ہے اس نے جو خطرناک قسم کے خوفناک قسم کے انکشافات کر رہے ہیں اور جو پریڈکشنز کر رہے ہیں تو وہ کسی طرح بھی ہمارے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے حوصلہ حفظہ نہیں ہیں تو اس کے اندر ہم ایک تو آج جو بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو فسکل ایئر چر رہے ہیں ہمارا دوہزار چوبیس معشی حالات کے ساب سے اس میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اگلے معشی سال کے اندر بھی پاکستان میں کیا حالات ہوں گے وہ بھی وہ پریڈکشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو گورنر سٹیٹ بینک سے انہوں نے جو پیچھے سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کو بھی ہم شامل کریں گے اور یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈالر جون کے بعد پاکستان میں ایک خوفناک شکل کی صورت میں نکل کے سامنے آ سکتا ہے اور اگین ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ہمارا انیل سی ساری تذہیہ ہماری دعا ہے کہ یہ غلط ثابت ہو جائے ایسا کچھ نہ ہو لیکن جو نفشتے دیوار ہے وہ یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ان سب کے بعد جو پاکستان کے اندر کچھ سیکٹرز ہیں وہ بری طرح ایفیکٹ ہونے والے ہیں اور اس کے اندر جو ریل اسٹیٹ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے جو اپنے گھر بنانے کی تگودوں میں تھے شاید وہ خواب ان کا کچھ دور چلا جائے گا تو سب سے پہلے تو ہم جو عالمی بینک کی رپورٹ آئی ہے وہ سامنے آپ کے رکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو فسکل ایر دو ہزار چوبیس ہے اس کا ٹارگٹ یہ رکھا تھا کہ جو جڈی بی گروت ہے ہماری وہ تقریبا ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ کا سڑھے تین فیصد کے حساب سے ہم نے جو ہے نا جڈی بی کو لے کے جانا تھا یہ ہمارے ٹارگٹ تھے لیکن اب عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جون دو ہزار چوبیس میں جو ہمارا یہ موشی سال ختم ہو رہا ہے تو پاکستان تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ نہیں بلکہ میکسیمم جو جڈی پی کی یہاں پہ ہم گین کریں گے وہ ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے صرف ایک اشاریہ آٹھ فیصد جو شرح نمو ہے وہ رہے گی یعنی کہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اس سے تقریبا ہاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا اور اگر ایسا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے جتنے بھی میکرو اکنومک جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے اس نے کہا جی پاکستان اس کو حاصل نہیں کر سکا ان اہداف کو حاصل نہیں کر سکا پاکستان اور اس کے علاوہ انہوں نے جو غربت کے حساب سے کہا ہے کہ یہ جو سال ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ٹین میلین جو پیپل ہیں یعنی کہ ایک کروڑ لوگ مزید خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ایک کروڑ لوگ اور اس سے پہلے آر ریڈی پاکستان میں اٹھانوے میلین نائنٹی ایٹ میلین یعنی کہ نو کروڑ اسی لاکھ لوگ خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور یہ جب ایڈیشن ہوگا ان لوگوں کا تو تقریبا پاکستان میں ٹوٹل عبادی کا جو خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے یہ میں کہہ رہا ہوں ورلڈ ریپورٹ جو مختلف فورمز کے اوپر موجود ہے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا تو پاکستان میں ٹوٹل جو عبادی ہے اس کا چالیس فیصد یعنی کہ ہر سو میں سے چالیس لوگ جو ہیں نا وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے تو یعنی کہ ایک تو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری کی شرح ہے اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ بائنگ کر سکتے ہیں مہنگائی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بائنگ پاور ان کی کچھ نہ کچھ رہتی ہے لیکن دو کام ہو رہے ہیں مہنگائی انگریز ہوتی جا رہی ہے بائنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے پھر یہ چالیس فیصد لوگ کریں گے کیا تو جس ملک کے اندر چالیس فیصد لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہوں تو وہاں پہ کون سی امن آ سکتا ہے کون سی سٹیبلیٹی آ سکتی ہے ایک خوفناک عالمی بینک نے جو ہے ایک صورتحال پیش کی ہے اچھا اس کے علاوہ اب جو آگے میں چل کے بتاتا ہوں کہ اگلے مالی سال کے لیے کیا کہایا عالمی بینک نے اس سے پہلے میں گورنر سٹیٹ بینک کی ایک جو ہے نا وہ بھی سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں پچھلے دنوں جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا جی یہ جو مالی سال چل رہے اس میں جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہے نا وہ تقریباً چوبیس اشاریہ تقریباً تین ارب ڈالر کے قریب بندیا یعنی کہ چوبیس ارب ڈالر کی ہم نے ادائیگیاں کرنی ہے جس کے اندر تقریباً بیس ارب ڈالر آپ کہہ لیں کہ ہم نے کٹزا واپس کرنا ہے اور چار ارب ڈالر کے قریب تقریباً تری پونٹ نائن ارب ڈالر ہم نے سود کی مدد میں واپس کرنا ہے اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مالی سال میں ہم تقریباً دس اشاریہ تقریباً پانچ چھ جو فیصد ہے یا اس سے تھوڑا سے زیادہ ہوگا اتنے ارب ڈالر ہم کٹزا واپس کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ دو شہریا چھے ارب ڈالر جو سود ہے وہ بھی ہم ادا کر چکے ہیں تقریباً ٹوٹل جو ہے چودہ ارب ڈالر کے قریب ہم ابھی آرہی پی کر چکے ہیں اچھا مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آنے والے کچھ مہینوں کے اندر جو ابھی ریسنٹ ادائیگی ہم نے کرنی ہے وہ تقریباً چار اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کے ہم نے ابھی ادائیگیاں کرنی ہیں جس میں ساڑھے تین ارب ڈالر جو ہے وہ ہم نے کرزا دینا اور ایک اشاریہ تین ارب ڈالر ہم نے سود دینا لیکن ابھی تھوڑی سی گڑ نیوز یہ ہے کہ دو ارب ڈالر کا ریسنٹی گورنمنٹ نے جو لون وغیرہ واپس کرنا تھا وہ رول اوور کرواری ہے اور آگے بھی گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ چار ارب ڈالر کا اور ہمارا کوئی پیچہ بن جائے اور وہ بھی ہم جو ہے نا رول اوور کروار لیں اور اس کا ٹائم ہم ایکسٹینڈ کروار لیں وہ نیکسٹ فائننشیل ائر کے اندر لے جائیں تو اللہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت ہمیں سارا مل جائے گا اچھا نہیں اس کے بعد جو عالمی بیک کی اگلی چیز ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو اگلے سال بھی جی ڈی پی پاکستان میں رہنے کی توقع ہے نا اس سال تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 1.8 پہ کلوز ہوگا 3.5 والا ادھا پاکستان حاصل نہیں کر سکا اور اگلے سال کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیم جو جائے گا نیکسٹ یئر کا فائننشیل ائر میں جی ڈی پی وہ 2.3 پرسنٹ پہ جائے گا اس میں بھی یعنی کے کم رہے گا اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر اس کو آپ عبادی کی جو گروہ ہماری انکریز ہو رہی ہے وہ اگلے سال جو ہے وہ 2.6 پرسنٹ ہے ایکسپیکٹڈ کے عبادی ہماری مزید گروہ کر جائے گی تو اس کے حساب سے اگر آپ جی ڈی پی کی گروہ دیکھتے ہیں تو اگین ایک ڈیزاسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا کمپیٹیبلیٹی ہو نہیں رہی آپ کی مہنگائی انکریز ہو رہی ہے عبادی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ انکریز ہو رہی ہے لیکن آپ کی جو شرح نمو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو 2.3 پرسنٹ اگلے سال یعنی کہ اگلے سال بھی کوئی خاطر خواہ آپ کو تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی مہنگائی کم ہو جائے گی یا پاکستان کوئی ترقی کر رہا ہوگا تو ایسی چیزیں نہیں ہیں اچھا اب مختلف ماہرین جو ہیں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا مختلف ماہرین مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو پریڈکشن اب کر رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوہ تین سو سے لے کے ڈالر جو ہے جون کے بعد سڑھے تین سو تک جا سکتا ہے اب اس وقت پاکستان میں ڈالر بلکل کنٹرول میں ہے تقریبا لاس سپتمبر سے لے کے آج سات مہینے تقریبا ہو گئے ہیں ڈالر جو ہے بڑا سٹیبل ہے تقریبا دو سو اسی کے آس پاس ہی رہا ہے ڈالر نے بڑا کنٹرول کیا اور اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بہت بڑا ایک کردار آرمی چیف سمیت انہوں نے یہ سارا جو کیا ہے ادروائز نہیں تو آپ کو پتہ ہے سپتمبر میں ڈالر اوپر مارکیٹ میں تین سو تین سو تین سو پہ چلا گیا تھا اور جو انٹر بینک میں تین سو سات روپے پہ چلا گیا تھا لیکن ان کی کاوشوں کی وجہ سے بڑے بڑے جو کارٹلز ہیں ان کو ہارڈ ڈالیں مافی آس کو ڈالا ہے اور سمگلنگ ہوئے روکی ہے یہ سارا جو ہے نا ڈالر جو آج کا ریٹ بھی دو سو ستر دو سو اٹھتر روپے ہے اور اس کے ساتھ اب میں نے ایک پہلے پریڈکشن کی تھی کہ جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ جون میں اگر میکسیمم بھی جاتا ہے وہ تین سو کو ٹچ کرے گا ڈالر جب یہ ادائیگیاں ہوگی یہ سارا کچھ ہوگا لیکن کچھ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً سڑھے تین سو کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن میرا ابھی بھی یہی ماننا ہے کہ سڑھے تین سو پہ مجھے نہیں لگتا جائے گا تین سو کو لازم ہی ٹچ کرے گا یا تین سو تھوڑا کراس کر سکتا ہے ڈالر اگین میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میرا یہ اینالسٹ خراب ہو جائے اور بالکل غلط ثابت ہو جائے دو سو اسی کے بجائے ڈالر دو سو ساٹھ مجھ سے زیادہ کسی کو خوشی نہیں ہوگی لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں اگر ڈالر ہمارا چیلنج میں کہتا ہوں سڑھے تین سو پہ نہیں جاتا تین سو بھی کراس کرتا ہے تین سو پانک تین سو دس پہ بھی اگر چلا جاتا ہے تو اس سے ایمپیکٹ کیا آنے والا ایمپیکٹ جو ہے اچھا ایک اور چیز جو ابھی پیچھے انفلیشن وغیر آئی ہے اس کے اندر بھی عالمی بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انرجی کی پرائسز جو انکریز ہوئی ہیں اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کی ہے انفلیشن کے اندر مہنگائی کے اندر اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلا جو ایمپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ابھی ہے 1.1 بلین ڈالر جو وہ ہمیں دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے ایگری کیا ہے کہ یہ جی جھولائی سے آن ورڈ ہم الیکٹریسٹی کی پرائسز بہت زیادہ انکریز کرنے جا رہے ہیں گیسز کی پرائسز کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جتنا بھی ہماری پروڈکشن ہے وہ زیارہ کسلی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو فیول ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں بہت بڑی ہم ایک امونٹ جو ہے نا وہ ہم ایمپورٹ ہی کرتے ہیں فیول کا اور ہمارا بہت زیادہ ڈالر ادھر چلا جاتا ہے اگر ڈالر کے ریٹ میں فرق آتا ہے تو ہماری فیول پرائس جو ہے نا وہ بھی انکریز ہوگی اور دوسرا جو سننے میں آ رہا ہے کہ سیلز ٹیکس وغیرہ فیول پر لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں مزید ایمپیکٹ ڈالیں گی مہنگائی میں اور ابھی عالمی بینک کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق تقریبا جو 26% کے قریب انفلیشن ہے لیکن اگر یہ سارے جیسے کہ الیکٹری سٹی کی انکریز ہونے جا رہی ہیں گیسز انکریز ہونے جا رہی ہیں فیول پرائس آگے انکریز ہونگی یہ ساری جب چیزیں ہونگی تو ایک مہنگائی کا نیا طوفان جو ہے وہ آئے گا اب ہمارا فوکس ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کنسٹرکشن سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو پرائیمری چیز ہے وہ آپ کا سٹیل ہے اور سیمٹ ہے یہ دو مین فیکٹرز ہیں جو چلتے ہیں اور ان کا ڈریکٹلی لنک ہوتا ہے ان سارے فیکٹرز سے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں ابھی جیسے کہ الیکٹری سٹیٹ انکریز ہوگی گیسز انکریز ہوگی اور فیول پرائس وغیرہ جیسے انکریز ہوگی تو آپ کا سٹیل بھی جمپ کر جائے گا اور آپ کا جو سیمٹ ہے اس کی پرائیسز بھی شوٹ کر جائیں گی اور ان کے ساتھ اگر ڈالر کے ریٹ میں فرق آ گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ سٹیل میں ہم جو ہے نا سکریب جو کرتے ہیں اس سارے ہم امپورٹ کرتے ہیں اب اس کے اندر ہمارا جب سکریب کے پرائسز انکریز ہو جائیں گی ان سارے فیکٹر کے ساتھ الیکٹری سٹیٹی اور گیسز کے ساتھ جب وہ سکریب بھی ہمیں مہنگا ملے گا اور جو ہماری شیپنگ کاؤسٹ ہے وہ بھی ہمیں مہنگی ہوگی فیول پرائس جب انکریز کریں گی ٹرانسپورٹیشن انکریز ہوگی تو یہ الیدہ ایک فیکٹر اس میں ایڈ ہو جائے گا تو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر یہ سارا کچھ اگر ہوتا ہے تو جون کے بعد یعنی جولائی سے آن ورڈ جو پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بہت بری طرح ایفیکٹ کرے گی کیونکہ پرائسز بہت زیادہ ہو جائیں گی آرہی ابھی کچھ سٹیبلیٹی آئی تھی تو کنسٹرکشن کے پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے تھے پاکستان میں لوگوں نے گھر بنوانے شروع کر دیا اور اس طرح جو ہے نا ایک سائیکل تھوڑا سا چلا تھا جسے ایک روزگار جو ہے نا لیبر کے لیے اور یہ اسے ریلیٹڈ جو چالی سے پچاس انڈسٹری ہیں ان کا روزگار جو ہے نا وہ جو ہے نا چلنا شروع ہوا تھا لیکن اگر دوبارہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری ٹھپ ہوتی ہے بند ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری وہ جیسے جی ڈی پیو کہہ رہے ہیں ٹو پانٹ تھری پرسن رہے گی اور وہ واقعی پھر لگ رہا ہے کہ واقعی ایسے ہوگا لیکن اس کے بعد ابھی تو ایک کروڑ لوگ اس سال ایڈ ہو رہے ہیں نا غربت کی رکیٹ سے نیچے اگلے سال اس سے بڑا جو ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا اور مزید ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہوں گے کوئی ان کو کام نہیں ملے گا ہماری لیبر جو بیچاری آر ایڈی بہت زیادہ سفر کر رہی ہے ابھی ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق بھی ایسے ہی ہیں کہ جو پہلا کورٹر تھا یہ لاسٹ یئر کا دوزار چوبیس کا جو اس کے اندر جو ان کی جو انکریمنٹ ہوا جو ان کی انکم میں انکریز آیا ہے وہ آیا ہے پانچ فیصد پانچ فیصد کے ساب سے ان کی جو سیلریز ہوا رہے ہیں یا ویجیز اجرت ان کی انکریز ہوئی ہے لیکن ادھر سے مہنگائی چلی گی تیس پرسنٹ کے اوپر وہ تو بیچارے غریب سے غریب ہی ہو رہے ہیں اور اگلے اس سال کے دوران اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہٹ کرتی ہے یہ مہنگائی اور انفلیشن جو کے نظر آ بھی رہے تو اس سے کیا صورتحال بنے گی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور یہ ساری چیزیں کوئی حوصلہ وزا نہیں ہیں اور اگین ہمارا یہی ہے کہ اللہ کرے یہ ساری چیزیں ہماری غلط ثابتوں انیلسز غلط ثابتوں اور آپ سے بھی دعاوں کی درخواست ہے آپ کا جو بھی کمیٹ ہو ہمیں کمیٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ڈینک